جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام جیت کی خوشی کیسے منا رہے ہیں جی میں ساتھ سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے پاکستان تحریکن صاحب کو اتنی عزت سے نوازہ اللہ تعالیٰ کے جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہیں اور دوسری جیت دیکھیں عوام کا کراؤٹ اور دوستوں کی محبت اور پاکستان تحریکن صاحب کی عوام اور ووٹر سپورٹر تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے دل سے محبت سے پاکستان تحریکن صاحب کے امیدوار کو کامیاب کروایا اور حمدہ ککڑی کو زبا کروایا کیا لگتا ہے لاہور پنجاب یا پورا پاکستان غلامی سے نکل چکے ہیں نہیں میں میرے ذاتین ایلیسیز یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ پنجاب کی سیاست جو ہے پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دے گی اور خان کا جو وین ہے انشاءاللہ وہ آپ آنا لے چند گھنٹوں میں دیکھیں گے اب کیا سمجھتے ہیں آج لاہور میں انتظامیہ پولیس نے کافی گرفتاریاں کی ہیں دانلی کی بھی کافی کوششیں ہوئی ہیں خبروں میں بھی آیا ہے پھر بھی پی ٹی آئی جیت رہی ہے کیا وجہ ہے یہ نولی کا شیوہ ہے جو انہوں کے گلو بٹو نے صبح کیا ہمارے ورکروں کے ساتھ بتمیزی کی تھی خواتین کے ساتھ بھی جو بھی انہوں نے کیا میں ان کی پردور میں زہمت کرتا ہوں اور حمزہ ککڑی کو آج کا دن دے کے سبق حاصل کر جانا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر 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 نہیں ہے یہ حقیقی ورکر ہے جو پاکستان کی شانہ پشانہ جدو جہاز میں کھڑا ہوا ہے میں اپنے خان صاحب کا ان کو مبارک بات دیتا ہوں ان کے ویژن کے مطابق پاکستان تحریک ساتھ کے تمام ورکروں نے برپور تعاون سے امنیات کی دن بکٹری حاصل کی ہے لاہور نون لیگ کا گڑ سمجھا جاتا تھا ابھی تخت لاہور پی ٹی آئی کی جولی میں آگ گرہ ہے ایسا محسوس ہوتا ہے ریزلٹس کو دیکھتے ہوئے اس پر آپ کیا کہیں گے یہ اتنا بڑا چینج کیسے آیا یہ جی عوام کا پیار ہے اور خان صاحب کے محبت ہے جس کی وجہ سے عوام نے اتنا پیار دیا ہماری سوچ سے زیادہ اتنی محبت عوام نے ہم ووٹوں کے ذریعے خان صاحب کے جولی میں ڈال لیا وہ خان صاحب کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر آدھا کریں کہ وہ پی ٹی آئی کے ورکر سے لے کے اوپر لیڈرشپ تک اتنی محبت عوام میں پائی جاتی ہے جی بہت شکریہ جی تینکیو سو مچ